السلام علیکم دوستو کیا حال چاہ رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے امید ہے آپ سب خیری سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو صحیح دے اور اپنی حفاظت میں رکھے آمین دوستو اکثر ہم میڈکے سوٹ پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ الرجی کے لیے جو ہے گولیاں میڈکے سوٹ سے خود ہی جا کے لے رہے ہوتے ہیں اور آج کل جو ہے الرجی اتنی زیادہ ہے کہ ہر جو ہے دوسرا بندہ الرجی میں مہترہ ہے اور وہ میڈکے سوٹ سے جا کے الرجی کی گولیاں لے رہا ہوتا ہے اور اس کو نام بغیرہ کا پتہ کوئی نہیں ہوتا ہے جا کے میڈکے سوٹ سے کرتا ہے ہمیں الرجی کی گولیوں کا پتہ دے دیں اب میڈکے سوٹ اولا کرتا ہے کہ آپ کو الرجی کی گولیوں کا پتہ جو ہے وہ آپ کو چالی سے پچاس روپے کا دے رہا ہوتا ہے کوئی تو آپ کو سو روپے میں بھی ستر روپے میں بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے لیکن میڈکر سور والے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو وہ چیز دوں جس کے اندر مجھے پروفٹ زیادہ مل رہا ہو یعنی کہ سیٹرازین ٹین ایم جی کے اندر جو ٹیبلٹ آ رہی ہوتی ہیں وہ آٹھ سے نو روپے کی جو ہے ان کو تقریباً دس گولیوں آ رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ آگے جو ہے آپ کو یعنی کہ پچاس روپے کا سو روپے کا ستر روپے کا جو ہے وہ پتہ سیل کر رہے ہوتے ہیں دس گولیوں کا آتھ گا اب جو اس میں مشہور جو ٹیبلٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی مشہور ہے سب سے پہلے جو مشہور ہے وہ رجکس ٹیبلٹ ہے اور یہ سات روپے کی گولی ہے اس کے بعد ذائری ٹک ہے یہ چھے روپے کی گولی ہے اس کے بعد یہ سڑل ٹیبلٹ ہے یہ بھی چھے ڈری کی گولی ہے اس کے بعد یہ جکسر ٹیبلٹ ہے یہ بھی چھے روپے کی گولی ہے اور Tek Springs کے نام سے ہے یہ چار ایک اب جانا کہ جتے اب جانگ ہم آ 명 ونٹی پر صغرے یا juice کسپگی نہیں ہے کہ میں فلیٹ والی کمپنی کی نہیں ہے اور جیسا کہ When جان Congressman مجھے کہتی ہے کمپنیاں مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور مجھے کرتی بھی ہے کہ ہماری یہ پروڈکٹ کرتے ہیں لیکن میں اُن سے یہی بات کہتا ہوں کہ اگر میڈیسن آپ کی سستی ہے اور جس میں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ میڈیسن آپ کی میں بینہ کسی لالچ کے لوگوں کو بتاؤں گا لیکن اگر کوئی یعنی کہ ایسی کوئی پروڈکٹ ہے جس پہ یعنی کہ بیس روپے کی آ رہی ہوتی ہے اور دو سو روپے کی آگے سیل ہو رہی ہوتی تھی اس طرح کی میں میڈیسن آپ کو یعنی کہ اپنے دوستوں کو ہرگز نہیں بتاؤں گا کیونکہ انہوں نے پیسے تو پورے دینے ہیں اور ان کے پیسے جو ہے حرام کے نہیں ہے حلال کے پیسے دوستوں میں بات کر رہا تھا کہ اس طرح کی جو ٹیبلٹ ہوتی ہیں وہ فارمیسی بھالا آپ کو دے رہا ہوتا ہے کہ یعنی کہ جو اس کو آٹھ سے نو روپے کی یا حد جو ہے گیارہ سے بارہ روپے کی دس گولیاں آ رہی ہوتی ہے اور وہ آگے سے آپ کو چالیس سے پچاس روپے کی سیل کر رہا ہوتا ہے تو میں ایسی جو ہے ٹیبلٹ آپ کو ہرگز نہیں بتاتا اور نہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی گولیاں استعمال کریں اور یہ جو اس طرح کی کمپنیاں ہیں جب انہوں نے ساتھ سے آٹھ روپے کی اپنی گولیاں سیل کرنی ہیں یا آگے تو اس کے اوپر ان کو چاہیے کہ پرنٹ بھی بیس روپے رکھے تاکہ آگے سے غریب عوام کو بھی وہ اتنے کی ہی مل رہی ہو جو اس کے اوپر پرنٹ ہوتا ہے انہوں نے دس روپے کی میڈسین دینی ہوتی ہے اور اس کے پر سور پہ جو ہے انہوں نے پرنٹ کیا ہوتا ہے اور میڈکس سور والا جو ہے آپ سے اسی پرنٹ کے اوپر جو ہے قیمت ہے وصول کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ اس طرح کی گولیاں جو استعمال کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کی گولیاں جو ہے بینا ڈاکٹر کی اڈوائز کے بینا آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر کے پاس جائیں اس کو چیک اپ کروائیں پھر جو ہے جو میڈسین آپ کو ڈاکٹر لکھے دے وہ آپ کو استعمال کرنے چاہیے لیکن کچھ لوگ اس طرح کی ڈاکٹر استعمال کر رہے ہیں تو ان سو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ سیڈرکس ڈاکٹر ہے وہ یہ استعمال کر لیں اب یہ فلیڈ والی کمپنی کے نہیں ہے اور اچھی کمپنی کے ہے اس کا ریزلٹ بھی ٹھیک ہے اور یہ چالیس روپے کی جو ہے آپ کو فارمسی سے بہت ساری مل جاتی ہیں اس پہ فارمسی والے سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر ہے بقاعدہ پرینٹ ہے کہ یہ اسی روپے کی بیس گولیاں ہیں اسی روپے کا پیک ہے یعنی کہ دس گولیاں جو ہے آپ کو چالیس روپے کی فارمسی سے بہت ساری مل جاتی ہیں تو اگر کوئی گولیاں اس طرح کی استعمال کر رہا ہے الرجی کے لیے تو وہ یہ والی سیٹرکس ٹیپلٹ ہے اس کو استعمال کر لے اس میں جو ہے آپ کو فائدہ میرے نزدیک جو ہے وہ زیادہ ہوگا امید ہے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آگی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اپنا بہت سے نہ خیار رکھیں السلام علیکم اللہ حافظ دوسرا اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو نیچے میرا ورسپ نمبر شو ہو رہا ہے آپ مجھے ورسپ پہ میسیج کر سکتے ہیں